بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب کتاب پڑھیں گے دروس اللغة العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 24 کتاب کا نام ہے دروس اللغة العربیہ ادازالخامیس سبق نمبر پانچ یا پانچوں سبق ادازالخامیس پانچوں سبق پانچوں سبق سعید کہتا ہے آ کتاب محمد انحازا یا یاسر آ کتاب محمد انحازا کیا یہ محمد کی کتاب ہے یا یاسر یعنی کہ وہ سعید یاسر سے اسوار پوچھتے کہ کیا یہ محمد کی کتاب ہے یاسر آگر سے جواب دیتا ہے لا آزا کتاب حامد نہیں یہ عامد کی کتاب ہے سعید پھر پوچھتا ہے آ کتاب محمد محمد کی کتاب کدھر ہے یاسر ہو علی المکتب ہی ہونا کا وہ وہاں مکتب پر پڑی ہوئی ہے پھر سعید پوچھتا اینا دفتر امار امار کا ریجسٹر کدھر ہے وہ جاسر آگر سے جواب دیتا ہے وہ پروفیسر کے ڈیسک کے اوپر ہے سعید پھر پوچھتا ہے یہ کلم کس کا ہے یعنی کہ سعید نے علی سے سوار پوچھا یہ کلم کس کا ہے تو علی نے آگر سے جواب دیا یہ پروفیسر کا کلم ہے پھر سعید پوچھتا ہے اینا الحقیبت المدرسی پروفیسر کا بے کدھر ہے علی آگر سے جواب دیتا ہے یا تاہت المکتبی وہ ڈیسک کے نیچے ہے تو یہ اس طرح مقام میں تو مین چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے یہاں پہ ہم نے یہ چیز سکھی ہے کہ کسی کی پوسیشن ہم کیسے شو کرتے ہیں تو پوسیشن شو کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا کتاب حامدن پہلے لفظ پہ دمہ لگا دی اور دوسرے پہ دو کسرہ تین لگا دی آخر میں دو زینے لگا دی کسرہ تین لگا دی تو یہ آپ نے بات یا رکھنی ہے کہ جب ہم پوسیشن شو کرتے ہیں تو اگلے لفظ پہ اگر اسم ہوگا تو دو کسرہ تین لگا دیں گے اس کے آخر میں اور اگر ویسے کسی کا نام ہوگا تو دو کسرہ تین لگا دیں گے ویسے ایک لگا دیں گے جیسے آگے لکھا ہوئے مکتب المدرڈی سی یعنی کہ پروفیسر کا ڈیسک اس کے آخر میں ہم نے ایک کسرہ لگا ہی ہے تو یہ چیز آپ نے جا رکھنی ہے کہ ہم نے پوسیشن کیسے شو کرنی ہے تو اس چپٹر میں بیسیکلی ہم یہ چیز سکھیں گے کہ پوسیشن ہم کیسے شو کرتے ہیں تو ابھی آپ اس کے دور ریڈنگ کریں اور مطلب تائیں اس کا سعید آ کتاب محمد حاضر یا یاسر یا یاسر سعید نے پوچھا کہ محمد محمد کی کتاب آ کتاب کیا یہ محمد کی کتاب ہے آ کتاب محمد حاضر یا یاسر یہ محمد یا یہ محمد کی کتاب ہے یاسر آگے سے یاسر نے کہا لا حاضر کتاب حامد نہیں یہ حامد کی کتاب ہے آگے صحیح کہتا ہے آئینہ کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے ہوا 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 اللہ مکتب ہوا ہوا اللہ ہوا اللہ آئیہ مقتب دیکس پہ پڑیے یا ٹیبل پہ پڑیے جی دیکس کے اوپر پڑیے ٹیبل پہ پڑیے یہ لازے اللہ دیکس کے اوپر پڑیے اینا دفتر امار 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 کا ریجسٹر کدھر ہے ہوا حالا مقتبل مدرس وہ وہ ساتھ کے لئے پڑھیں ٹھیک ہے سہی ہے ساتھ کے لئے پڑھیں سہی ہے کلم من حاضر یا علی اور علی اور علی کو کلم نہیں نہیں کلم من حاضر یہ کلم کس کا ہے یا علی یعنی کہ وہ علی سے سوار پوچھتے ہیں کہ یہ کلم کس کا ہے یہ کلم کس کا ہے حاضر کلم المدرس یہ تجمہ صحیح کیا لیکن وہ پڑھنے کی غلطی ہے دوبارہ پڑھیں سے حاضر کلم اسلام علیکم مدرس وآلیکم السلام آج ہم پڑھیں کتاب دروس اللغات العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر ٹونٹی فور ہے اٹھ درس اللہ خامس ہے آپ یہ صفحہ کھولیں تو آنیا صاحب آپ نے اس کو غلط پڑھا اس کو ہم پڑھیں گے حاضر کلم المدرسی ہم نے اس کی پوسیشن شو کرنی ہے پروفیسر کی تو آخر میں اس کے ہم کسر لگا دیں گے حاضر کلم المدرسی مدرسی حاضر کلم المدرسی سین کے آخر میں ہم نے کسرہ لگا دی یہ کلم استاد کا ہے جی بالکل ٹھیک ہے حائنہ عقیبت المدرسی استاد کا پیک کدھر ہے ٹھیک ہے علیہ تحت المفتبی تحت المفتبی وہ ٹیبل کے نیچے ہے ٹھیک ہے آگے لکھاو ہے تمہارین کیا مطلب ہے تمہارین کا آپ نے پڑھا ہے تو ان آنیا صاحبہ کا رہ گیا ہوگا چلے ان کو پڑھا دیتے ہیں پھر آج جی آنیا صاحبہ تمہارین کا کیا مطلب ہے مشک ہے وہ مشک ہے ٹھیک ہے تمہارین کا مطلب ہے مشک ہے آگے عجیب انجلہ صلی اللہ تلاتیہ اس کا کیا مطلب ہے جواب دیں جو نیچے لکھے ہوئے ہیں جی نیچے جو سوالات دیئے گئے ہیں جملے سوالات لکھے ہوئے ہیں ان کا جواب دیں ٹھیک ہے تو آپ ان سوالوں کا جواب دیں اپنی طرح سے جواب دے سکتی ہے کوئی مسلم نہیں ہے سوال پڑھیں این کتاب محمد این کتاب محمد این کتاب محمد ٹھیک ہے کتاب محمد مکتبی صحیح ہے یا اس کو یوں بھی یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہوا اللہ مکتبی یہ شور آ رہا ہے وہ در بیکڈاؤنڈ میں بن صاحبہ بن صاحبہ آپ کے بیکڈاؤنڈ سے شور آ رہا ہے چلیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی جواب دے سکتی تھی کہ ہوا اللہ مکتبی وہ میرس کے اوپر ہے وہ میرس کے اوپر ہے ٹھیک ہے ہوا اللہ مکتبی آگے آئینہ کتابو کتابو ہمار 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 کی کتاب پہا ہے ٹھیک ہے ہوا اللہ مکتبی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوا اللہ مکتبی وہ میرس کے اوپر ہے صحیح ہے آگے آئینہ اکیبتل آئینہ اکیبتل مدر پسی ہماری آئینہ 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 ٹھیک ہے ہی آتا ہتا مکتبی ہی آتا ہتا مکتبی ہی آتا ہتا مکتبی ٹھیک ہے وہ کیا مطلب ہے سانسا کا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے 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 ایک ہے کتاب ان اور دوسرا ہے محمد ان ہم نے ان کو آفس میں جوڑ دینا ہے جب جوڑیں گے ہم نے کتاب محمد ان جب ہم نے ان کو جوڑا تو ہم نے پوسیشن شو کرنے کیلئے کیا کیا کتاب کے اوپر جو تنوین تھی اس کو ختم کر دیا ختم کر دیا اور اس کے آگے ان سے کسرہ لگا دی جی محمد کے آخر میں ہم نے کسرہ تین لگا دی ویسے اس کا ایک نام تنوین بھی ہوتا ہے یہ دوست دی رہے ہیں اس کو بھی ہم تنوین کہتے ہیں لیکن آپ چڑھو اس کو کسرہ تین کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے کتاب محمد ان اسی طرح لفظ ہے مکتب المدرسو تو اس میں بھی ہم نے یہ کچھ کیا مکتب کے اوپر تنوین کو ختم کر دیا اس کو بنا دیا مکتب المدرسی تو اب آپ نے ان سب لفظوں کے ساتھ یہ کچھ کرنا شروع ہو جائیں وہ ساتھ مطلب بتانا کلم حامیدن کلم حامیدن کلم حامیدن ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اس کا کلم اور حامید کلم حامید کلم حامید یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس وار کچھ پتا ہے ہم پوسیشن شو کرنے کے لئے یہ کام کر رہے ہیں تو ملکیت ظاہر کرنے کے لئے ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم جب کلم حامیدن اس کا مطلب ہے حامید کی کلم حامید کا پین حامید کی کلم آگے مفتخل بائید کیا مطلب ہے مفتخل چابی بائید گھار کی چابی گھار کی ہے جی گھار کی چابی صحیح ہے بائید کل بنت 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 بائید ہے بائیدن لفظ لکھاو ہے یہاں پہ بائید بائیدو عباس جی عباس کا گھر بائیدو عباس عباس کا گھر بائید دوارہ پڑھیں بائید دکان تاجیر دکان تاجیری دکان تاجیر ٹھیک ہے غرفتو علی غلط غرفتو علی ٹھیک ہے غرفتو علی صحیح علی کا گھر صحیح نہیں علی کا کامرہ غلط غلط بہتو المحندیسی اس کی طرف ہم نے اضافت کرنا ہے اس کے آخر میں ہم نے کسرہ لگانا ہے اس کی طرف ہم نے کسرہ لگانا ہے اس کے طرف اضافت کر رہے ہیں اور اس میں کہا کہ اور کیا تھا آپ اسی چیز کو غور رکھ کے پھر پڑیں بہتو المحندیسی یہ انجینئر کا گھر ہے ٹھیک ہے انجینئر کا گھر انجینئر کا گھر دفتر سعید آپ اسے کریں پہلے انلاوز کو علیہ دلدہ پڑھیں پھر ان کو جوڑ کر پڑھیں ٹھیک ہے ابھی آپ پہلے انلاوز کو علیہ دلدہ پڑھیں دفتر دفتر سعیدن اب آپ ان کو جوڑ کر پڑھیں دفتر دیکھیں آسان طریقہ ہے سمپل کریں کہ آر لفظ کے شروع میں دیکھیں تنوین لکھی ہوئی آپ نے تنوین کو ختم کر دیا تنوین کی جگہ آپ نے لگا دین ہے دم تو یہ بن جائے گا دفتر پہلے لفظ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دفترن آپ نے اس کو بنا دیا دفترو تنوین کو آپ نے ختم کر دیا پھر آگے سعیدن لکھا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے دو جو پیش لکھی ہوئی ان کو اٹھا کے دو کسرتائیں لگا دینی ہے تو وہ بن جائے گا دفترو سعیدن یہ کام آپ نے ہر لفظ کے ساتھ کرنا یہاں پہ دفترو سعیدن کیا مطلب ہے ریجسٹر ریجسٹر صحیح کا ٹھیک ہے بلکل اسم الوالد آپ جوڑیں ان کو اسم والد والدی اسم الوالدی اسم الوالدی اسم الوالدی کیا مطلب ہے اسم الوالدی اسم الوالدی بلکل اسم نام کو کہتے ہیں سڑکے کا نام اور والد اسم الوالدی والد رڑکا لڑکا لڑکے کا نام ٹھیک ہے اسم الوالدی لڑکے کا نام آگے من دی لن یا سیرن ٹھیک ہے من دی لن ٹھیک ہے یا سیرن ٹھیک ہے یا سیرن یا سیرن ٹھیک ہے کتاب اللہ کتاب اللہ ٹھیک ہے کتاب سیئے اتتبیبو 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 موسیقی موسیقی بach بنتو طبی بی داکٹر کی بیٹی کیا آپ کو واز آ رہی ہے کیا آپ کو میری واز آ رہی ہے موسیقی ٹھیک ہے لگتا ہے آنیا صاحبہ کی قارڈ ڈراؤپ ہو گیا آپ کی آواز بھی صحیح نہیں آلی جی اب آواز آرہی ہے سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میں نے کہا دروس لوگوں کا آپ نے پھوکا جتنے دن پڑھانا نہ اتنے دن آپ مجھے پیر ریسٹ دے دیں کیونکہ مجھے یہ آسان ہے جہاں سے مجھے مشکل لگے گا دروس لوگوں کا سبق میں وہ والے سبقیں پڑھ لیا کروں گی ٹھیک ہے اس پورے ہفتے ہم نے یہ انشاءالکتا پڑھنی ہے یہ پیر سلے کی اتوار تک تو اگلے ہفتے انشاءالکتا پڑھیں گے جی سر اتوار کے بعد پیر والے دن سے پھر دوسری جی پیر والے دن میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کتاب جی پیر والے دن سے پڑھیں گے اللہ حافظ لڑکی ڈاکٹر ہے غلط تبیب سر بن لڑکی کو کہتے ہیں بن لڑکی کو کہتے ہیں تبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں لیکن مطلب آپ نے غلط کیا ہے دیکھیں اتوار تبیبی کا کیا مطلب ہے ہم نے جملہ بنا ہے نا اس کے آخر میں ہے بنتو تبیبی تو اس تبیبی کا کیا مطلب ہے لیڈی دو اپنا تبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی تبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی بنتو تبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی بیٹی سمجھا ہی نہیں آئی اچھا ڈاکٹر کی بیٹی ہم بنتو تبیب سے ڈاکٹر کی بیٹی آگے سریر سریر خالی سریر خالی ٹھیک ہے سریر خالی دین کیا مطلب ہے خالی کا بیٹ ٹھیک ہے مفتاہ السیارت سیارت مفتاہ مفتاہ السیارت مفتاہ السیارت سیارت مفتاہ مفتاہ جی سیارت بلکس سیارت مفتاہ سیارت بھی گاڑی کی جابی جی ٹھیک ہے سیارت اچھا اب آگے چلتے ہیں یہ کہ محن چیز آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ سیارت کا مطلب ہے گاڑی کی اتبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کی خالد کا مطلب ہے خالد کی امارین کا مطلب ہے امار کی ٹھیک ہے اب اگلی سوال پڑھیں اکرہ و اکتب پڑھیں اور لکھیں جو کلمات کے آخر میں جو ہم نے لگانی ہے یہ ارکات ان کے مضبوطی کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے یعنی کہ آخر میں بھی ہم نے جو ارکات ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے ساتھ ساتھ جیسے پہلا جملہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے باب المدریاستی سکول کا دروازہ تو ہم نے اس کو کیا کیا دفت کیسے کیا تا کے نیچے کسرہ لگا دیا اس کو ہم نے لکھا بھی اور ساتھ پڑھا بھی باب المدریاستی اس طرح باقیوں کے ساتھ کریں باب المدریاستی باب المدریاستی باب المدریاستی باب المدریاستی تو کیا مطلب ہے رجولی کا ابھی ہم نے پڑھا تھا پیسے شواب میں آدمی کا یہاں پہ مطلب ہے آدمی کا رجولی آدمی کا ہمارو رجولی آدمی کا گدہ باب المدریاستی باب المدریاستی باائی سیاہرت المدیری شیارت المدیری مدیری جی پرنسپل کو ٹھیک ہے پرنسپل کی گاڑی ٹھیک ہے ہمیں دیلو ہمارے ہمارے کا رومال ٹھیک ہے اسمالطالبی 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 طالبیلوم کا نام ٹھیک ہے بیت اللہ ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے وہ جو اس کا مطلب کیا ہے بلکل ٹھیک ہے بیت اللہ ہی اللہ کا گھر اللہ کا گھر فی کتاب اللہ صحیح پڑھے آپ نے جی اللہ کی کتاب میں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ہم یہاں پہ گول کریں جملے پہ فی کتاب اللہ ہی ویسے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب ہم کسی کی پوسیشن شو کرتے تو ہم لفظ کے اوپر دھما لگا کے اگلے لفظ کے آخر میں کسر لگا دیتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں پڑھنا چاہی تھا یہاں پہ فی کتاب اللہ ہی لیکن ہم نے اس کو پڑھا ہے فی کتاب اللہ ہی کیا وجہ کی بلکل جب بھی حرف جر آتا ہے شروع میں تو حرف جر کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں ہم کسر لگا دیتے ہیں اس لئے ہم نے کتاب کے اوپر دھما نہیں لگائی بڑھ کے ہم نے کسر لگا دی تو ہم نے اس کو پڑھا ہے فی فی کتاب اللہ ہی صحیح فی کتاب اللہ ہی 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 کتاب نے ٹھیک ہے آگے چلیں آگے جی من بیت المدرسی صحیح ہے بیتل ہی آئے گا نا ہاں بیتل آئے گا کیونکہ عرف جر من لگا ہے میرے مدرسی استاد کے گھر میں ٹھیک ہے نہیں استاد کے گھر سے استاد کے گھر سے سے من کا مطلب ہے سی حالا مقصہ بالمدیرے حالا کہتے نا پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل اگلا سوال پڑھے ہم اکرا پڑھیں آئینہ بیتل بیتل مدرسی یہ جو اکرا کے ساتھ ہے کہ نمبر لکھا گا اس کو بھی پڑھیں آئینہ بیتل مدرسی آئینہ بیتل مدرسی آئینہ بیتل مدرسی بیتل مدرسی یہاں پہ دیکھیں حرف جڑ نہیں لگا ہوا ہے اس لئے ہم کتاب کے اوپر دمہ لگائیں گے آئینہ بیتل مدرسی آئینہ بیتل مدرسی جی اللہ کی کتاب تو قرآن و کتاب اللہی قرآن اللہ کی کتاب ہے آگے پھر غلط پڑھا آپ نے بیتل مدرسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ دیکھیں جب بھی ہم نے ملکی شوکر نہیں ہوتی ہے تو ہم پہلے لازل پہ دمہ لگا لیتے ہیں رسول اللہ دمہ کسے کہتے ہیں پیش کو پیش کو تو ہم نے علام کے اوپر پیش لگانی ہے رسول اللہ محمد 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 اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں خراجل مدرسی خراجل مدرسو تیز پڑھے نا گلتی کی پڑھوانا کریں تیز پڑھے خراجل مدرسو من غلطیل مدیر مدیری ٹھیک ہے یا من غلطیل مدیرو من غلطیل مدیری دوبارہ گلتی ہوگیا مجھ سے من غلطیل مدیری خالاجل مدرسو من غلطیل مدیری جو پروفیسر ہے وہ پرنسپر کی کمرے سے باہر نکلا تو ہم نے غلطیل تو تاہ کی نیچے کسر لگائی ہے وہ لفظ من کی وجہ سے کیونکہ من حرف جار رہے تو غلطیل مدیری ہم کسر لگائیں گے اسی طرح المدیری کیونکہ کمرہ جو ہے وہ مدیر کا ہے اس لئے ہم نے مدیر کے آخر میں کسرہ لگا دی خراجل مدرسو من غلطیل مدیری آگے مدرسو مدرسو من غلطیل مدیری آگے مدرسو من غلطیل مدرسو من غلطیل مدرسو من غلطیل مدرسو من غلطیل مدیری بیتو خالدین اگے اور ذالکہ مطلب وہ 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 گھر خالد کا ہے ٹھیک ہے یہ گھر حمد کا ہے اور وہ گھر خالد کا ہے آزا بیت حمد و ذالکہ بیت خالد صحیح ہے ابن الحمار جی ابن ابن امارین ابن امارین تالبون تالبون سر ابن سکونی کہتے ہیں بیٹے کو صحیح ہے امار نام ہے ٹھیک ہے امار نام ہے اور تالب تالب جو ہے تو وہ تالب علم ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے تو ابن امارین کا کیا مطلب ہے ابن امارین ابن امارین لفظ امارین کا کیا مطلب ہے یہ بات بتائیں باقی صاحب چھوڑیں امارین کا کیا مطلب ہے صحیح ہے امار نام نہیں ہے جی نام ہے امارین کا کیا مطلب ہوگا پھر امار کا جی امار کا ٹھیک ہے امارین کا یہاں پر مطلب ہے امار کا اب یہاں پر لفظ ہے ابن امارین امار کا کیا ہوگا آپ بتائیں مجھا آگے ابن امارین امار کا بولیں بولیں جی ابن امارین امار کا بیٹا یہاں تک سمجھا گی اب آگے انہوں نے لفظ جوڑ ہے تالیبن تو ابن امارین تالیبن امار کا بیٹا تالبیلم ہے ابن امارین تالیبن امار کا بیٹا تالبیلم ہے بلکل سہی ہے ابن امارین تالیبن وہ ابن یاسیرون اور ابن یاسیرین تاجیرون اور یاسیر کا بیٹا تاجیر ہے ٹھیک ہے بیدن استاد کا گھر دور ہے بیتا تاجیرون قریبن دیکھیں اسے قریب کو زورہ زوم کر کر دیکھیں تو اس کے اوپر تنویل لگی ہویا ہے بیتا تاجیرین قریبن تاجیری تاجیری قریب 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 اب ہم نے کیا لگا تھی آخر میں کسر لگا تھی اب اس کا مطلب کیا ہوگا کام ٹھیک ہے اسی طرح لفظ ہے المدر ریسو اس کا کیا مطلب ہے جی استاد پروفیسر اب لفظ بولوں گا المدر ریسی اس کا کیا مطلب ہوگا ٹھیک ہے استاد کا صحیح ہے اسی طرح آپ اگلا جملہ پڑھیں آگے حازہ مفتا خود سیارتی ٹھیک ہے یہ چابی سار کی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اور اینہ مفتا خود بریتی ماتی ہے اینہ مفتا خود بریتی اور گھر کی چابی کہاں ٹھیک ہے من انتہ من انتہ من انتہ یا والدو والدو لڑکا پہلے بتائیں من انتہ کا کیا مطلب ہے من انتہ کیا مطلب ہے وہ من کا مطلب سے ٹھیک ہوتا ہے یہاں پہ لفظ من نہیں ہے جا اس کو غور سے سنیں من کا مطلب ہے سے فرام لیکن یہاں پہ لفظ من نہیں ہے یہاں پہ لفظ من یہاں پہ لفظ من من کا کیا مطلب ہے من کا مطلب ہے کون من کا مطلب ہے کون من انتہ آپ کون ہو یا والدو اے لڑکے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے من انتہ یا والدو اے لڑکے آپ کون ہو من انتہ یا والدو اے لڑکے آپ کون ہو من انتہ یا والدو اے لڑکے آپ کون ہو ٹھیک ہے انا ابن الاباس انا ابن الاباس ابن اباسین اِبن اباسین انا ابن اباسین میں اباس کا بیٹوں صحیح ہے وابنو من ہوا اچھا یہ آگے جنہیں بھی لکھیں میں ان کو دعا پڑھتا ہوں پھر آپ نمبر گینا سے شروع کرنا وابنو من ہوا وابنو من ہوا اور وہ بیٹا کس کا ہے وا کا مطلب ہے اور ابنو بیٹا من کا مطلب ہے کون ہوا وہ اور وہ بیٹا کس کا ہے ہوا ابنو خالد وہ خالد کا بیٹا ہے وابنو من ہوا وہ بیٹا کس کا ہے ہوا ابنو خالد وہ خالد کا بیٹا ہے اب اگلہ جملہ این مسجد رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم اینہ کا مطلب ہے کہاں مسجد یہ ہے رسول اللہ کے رسول تو اینہ مسجد رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی مسجد کہاں ہے ہو وَفِ المدینہ تِل منورہ وہ مدینہ تل منورہ میں ہے تو یہاں پہ لازمینے پڑھا ہے مدینہ تل تو یہ مدینہ تل پڑھا ہے میں نے لفظ فی کے وجہ سے ہوا فل مدینہ تل منورہ تی وہ مرینہ تل منورہ میں ہے بنتو حامدن حامد کی بیٹی فل مدرساتی سکول میں ہے بنتو حامدن فل مدرساتی حامد کی بیٹی سکول میں ہے و بنتو محمدن فل جامعہ تی اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے فل مدرساتی میں نے یہاں پہ فی کی وجہ سے مدرساتی کے آخر میں کسرہ لگائی ہے فل جامعہ تی فی کی وجہ سے جامعہ کے آخر میں کسرہ لگائی ہے اسم المدرسی سعیدن اس پروفیسر کے بیٹے کا نام سعید ہے و اسم المہندسی خالدن اور انجینئر کے بیٹے کا نام خالد ہے اسم المدرسی اسم المہندسی تو اس میں پوسیشن شو کرنے کے لیے ہم نے مدرس اور مہندس کے آخر میں کسرہ لگائی ہے امم تالیبی غنیون امم تالیبی تالبی علم کا جو چچا ہے وہ امیر ہے امم تالیبی تو پوسیشن شو کرنے کے لیے امم چچا امم تالیبی تالبی علم کا چچا امم تالیبی غنیون تالبی علم کا جو چچا ہے وہ امیر ہے باب المسجدی مسجد کا دروازہ باب المسجدی مسجد کا دروازہ باب المسجدی مفتوحن مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے و باب المدرسط مغلقن غور سکور کا دروازہ بند ہے خالو حامد فقیرن آمد کا جو مامو ہے وہ فقیر ہے خالو مامو خالو حامد فقیرن حامد کا مامو فقیر ہے سیارت عباس فشاری عباس کی گاڑی سڑک پڑھا ہے فشاری سڑک اب آپ یہ نمبر گینا سے ان کو پڑھنا شروع کریں باب المن ہوا یہ کس کا بیٹا ہے ہوا ابن خالد یہ خلق کا بیٹا ہے مسجد مسجد رسول اللہ مسجد 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 بنتو آمین کی بیٹی فیل مدرسا تھی سکول میں ہے بنتو محمد دن اور محمد کی بیٹی فیل جامعاتی انویسٹری میں ہے اسم المدرسی اسم المدرسی سہیدن استاذ کا نام سہید ہے اسم المہندسی اسم المہندسی ہو گئے یہاں پہ کیونکہ ہم مہندس کا نام ہے نا تو اسم المہندسی مہندسی خالدن 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 مہندسی خالدن مہندسی خالدن اور انجنیر کا نام خالد ہے ٹھیک ہے مہندسی خالدن امہ تالیبی ٹھیک ہے مفتو ہن مفتو ہن کھلا ہے و باب المدرساتی اور سکول کا دروازہ مغلا کن مغلا کن مغلا کن بند ہے اور سکول کا دروازہ بند ہے خالو مامو خالو مامو 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 غریب ہے آمد کا مامو فقیر ہے یا غریب ہے آمد کا مامو غریب ہے سیارت سیارہ کو عباسین عباسین فشاری 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 عباس کی گارتی سڑکتا ہے ٹھیک ہے آگے آج یاگلہ سفا آگے ہے بابنو من انتا یہ کس کا بیٹا ہے ابنو من انتا بیٹے آپ کون ہو ابن بیٹا من کا مطلب ہے کون انتا کا مطلب ہے آپ ابنو من انتا بیٹے آپ کون ہو بیٹے آپ کون ہو انا ابن مدرس مدرس میں پروفیسر کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے پروفیسر کا بیٹا ہوں مدرس 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 آج مدرس ایک مدرس آگے ہے آپ نے یہاں سے یاد کرا دینا تو ٹھیک ہے پھر آج کی